اپلیٹ ٹرائبینل کوئٹا نے یار محمد رند کو نا اہل قرار دے دیا ہے یار محمد رند پاکستان تیریک انصاف بلوچستان کے صوبائی صدر ہیں یار محمد رند عام انتقابات کا حصہ نہیں بن پائیں گے آپ کو بتا ہی چلیں تمام تر صورتحال یار محمد رند پی ٹی آئی بلوچستان کے صوبائی صدر ہیں اور کوئٹا اپلیٹ ٹرائبینل نے یار محمد رند کو نا اہل قرار دے دیا ہے وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکنے گی یار محمد رند پر بارہ مختلف نویت کے مقدمات بھی ہیں ایپلیٹ ٹرابونل کوئٹا نے فیصلہ سنا دیا ہے یار محمد رند کو ناہل قرار دے دیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ یار محمد رند کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے وہ پاکستان تحریک انصاف بلوچستان کے سوائی صدر ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے کچھ اچھی قبر نہیں ہے یار محمد رند عام انتخابات کا حصہ اب نہیں بن پائیں گے اسی پر بات کریں گے تو نوائندے رزوان سعید سے رزوان سعید بتائے گا کچھ اچھی خبر نہیں آئی پاکستان تحریک انصاف کے لیے آج بلکل آج جو ہے وہ بلوچستان ہائی کورٹ میں الیکشن ٹرابنل اپیلیں جو اپیلوں پر سماعت کر رہے ہیں اس وقت موقع پر پی ٹی آئی کے صدر سردار یار مدرن کی جو اپیل تھی اس پر سماعت کرتے ہوئے انہیں ایک آرو کا فیصلہ پر قرار رکھتے ہوئے الیکشن کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا ہے ان کی کاغذات نامزد کی مصرد ہونے کی جو وجوہات ہے اس میں دو مقدمات ایسے ہیں جو ان کی خلاف موجود ہیں ایک مقدمہ ان کے خلاف قتل کا ڈھاڑ رتھانے میں درس کیا گیا ہے جبکہ ایک ان کا مقدمہ جو ہے وہ جالی ڈگری کیس کا ہے تاہم دوسری جانب پی ٹی آئی سے بلوچستان کی ترجمان کے مطابق ان کا ایک کہنا ہے کہ دونوں مقدمات میں انہوں نے زمانت لے رکھی ہے اور سیاسی مخالفین اس طرح کے عربے استعمال کریں تاہم ساتھ ساتھوں کے یہ بھی کہنا تھا کہ بلوچستان ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا آپشن بھی موجود ہے اور اس حوالے سے تمام جو پی ٹی آئی کے رہنماء ہیں وہ مل بیٹے ہیں اور قبائلی رہنماء بھی موجود ہیں اس موقع پر اور مشاورت کی جاری ہے کہ بلوچستان ہائی کورٹ سے اس حوالے سے کب رجوع کیا جائے گا تاہم اب تک کی جو خبر ہے یہ پی ٹی آئی کے لیے وہ اچھی نہیں ہے ٹھیک ہے شکریہ رزوان سعید آپ کا